اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام بلا شبہ یہ کررہ ارز مختلف وسائل کا احساس ہر چشمہ ہے جو مدتوں سے اپنے باسیوں کی تمام تر ضرورتیں پوری کرتا آ رہا ہے اگرچہ آج کا انسان تجرباتی طور پر خلاوں میں قدم رکھ چکا ہے اور چاند کی سرزمین اس کے قدم چوم چکی ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے موضوع ترین اور محفوظ ترین پناہ گا یہی کررہ ارز ہے لیکن گزشتہ دو صدیوں کے دوران ہونے والی نام نہات ترقیوں نے زمین کے محول کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ زمین اس وقت گلوبل وارمنگ کے شدید خطرے کا شکار ہے جو زمین پر زندگی کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے لہٰذا اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے ماہرین نے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیر سے مدد لیتے ہوئے کچھ ایسے منصوبے تشکیل دیئے ہیں جن کے بارے میں ایک طرف کہا جا سکتا ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو کر زمین کے بڑھتے ہوئے ٹمپریچر پر قابو پایا جا سکے گا جبکہ دوسری طرف اس منصوبے کو کچھ مخصوص طبقے کی طرف سے سازش کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے اور دوستو اس منصوبے پر شک کرنے کی وجہ سمسن کارٹون کی وہ سیریز ہے جس کی ایک قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کارٹون کردار جو بہت زیادہ امیر ہے کہتا ہے کہ سورج میرا اور میرے علاوہ بہت سارے لوگوں کا دشمن ہے لہٰذا میں اس کی روشنی کو روک دوں گا جبکہ اس کے ساتھ کھڑا اس کا ساتھی کارٹون اس کو بتاتا ہے کہ ایسا کرنے سے دوسرے جاندار اور درخت سطح زمین سے غائب ہو جائیں گے یعنی اس سین میں سورج کے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی پلیننگ دکھائی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے لیکن دوستو کارٹون کا یہ سین توجہ کا مرکز اس وقت بنا جب بل گیٹس کی طرف سے اس منصوبے کو مالی معاونت دینے کا اعلان کیا گیا اس منصوبے کو سازش قرار دینے والوں کی طرف سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ سورج کو اس لیے چھپا دینا چاہتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہے کہ دن میں آسمان پر ہولو گرافک ٹیکنالوجی ٹھیک سے کام نہیں کرتی جو کہ دجال کے جھوٹے موجزے ظاہر کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے جبکہ اگر اس منصوبے کے مصبت پہلوں پر بات کی جائے تو بل گیٹس کے بیان کے مطابق سولر جیو انجیننگ یعنی سورج کی روشنی کو واپس بھیجنے کے اس منصوبے کا مقصد خطرناک حد تک بڑھتے ہوئے درجہ حرارت میں کمی لاکر دنیا کے دو عرب غریب افراد کی مدد کرنا ہے کیونکہ سائنس دانوں کے مطابق زمین پر 71 فیصد پانی اور 29 فیصد خوشکی ہے اس خوشک حصے کا 20 فیصد پہاڑوں پر مشمل ہے اور 20 فیصد برف سے ڈھکا ہوا ہے جس میں پورا بریعظم انٹارکٹی کا شامل ہے جہاں برف کے عظیم و شان گلیشیرز بھی موجود ہیں لہذا ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے جس کی وجہ انسانوں کے علاوہ سورج کی وہ الٹرا وائلٹ شوائیں ہیں جو اوزون کو ختم کر رہی ہیں اور نتیجہ تن دھوپ کی کرنے چھن کر آنے کے بجائے براہ راست زمین پر پڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور درجہ حرارت بڑھنے کے سبب زمین پر موجود برف کے عظیم و شان پہاڑ متاثر ہیں جبکہ حالیہ ریپورٹس کے مطابق ان کے پگلنے کی شرعہ میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں سمندروں میں پانی کی مقدار مسلسل بڑھ رہی ہے اور سطح آب مسلسل بلند ہو رہی ہے لہذا سطح سمندر بلند ہونے سے زمین کا خوشک حصہ مسلسل کم ہو رہا ہے یہاں تک کہ کچھ اداروں نے تو برسوں بعد سمندر کنارے واقعے دنیا کے کئی بڑے شہر غر کے آب ہونے کی پیشنگوئی بھی کر رکھی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ لکمیں اجل بن جائیں گے خودین حضرات اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق درجہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے بعض چیزوں میں ایسی عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہوں گی جنہیں ان کا کمزور محول برداشت نہیں کر پائے گا جس کے نتیجے میں فاقہ کشی غیر یقینی کیفیت اور افرہ تفری قیامت خیز منظر برپا کر دے گی لہذا مستقبل قریب کی اسی تباہی کے پیش نظر ماہرین نے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیر سے مدد لیتے ہوئے کیمیائی چھتری کا منصوبہ بنایا ہے اس منصوبے کا تصور آتش فشاں پہاڑ سے خارج ہونے والی راک سے لیا گیا نظرین اکرام ہوا کچھ یوں کہ آتش فشاں پھٹنے کے بعد جب اس کی راکھ اور دھوان فضاء میں پھیلا تو اس کے نتیجے میں سورج کی ریڈیئیشن میں کمی واقع ہوئی اور اگلے چند سالوں میں اس جگہ کے درجہ حرارت میں بکیا زمینی درجہ حرارت کی نسبت اوستہ نے ایک اشاریہ دو فیصد کمی نوٹ کی گئی جو عرصہ دراز تک سورج کی شواؤں کو زمین تک نہ پڑھنے کا موجب بنی ماہرین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ آتش فشاں پھاڑ کے پھٹنے سے جو دھوان پھیلتا ہے وہ فضاء میں ایک قسم کا پردہ تان دیتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی حرارت کا ایک حصہ زمین کی سطح تک نہیں پہنچ پاتا لہٰذا اسی مشاہدے کو بنیاد بنا کر سائنس دن سولر جیو انجیننگ منصوبے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس منصوبے میں زیر غور تجاویز میں سے ایک تو یہ ہے کہ جہازوں کے ذریعے زمین کی فضاء میں سلفر کے ذرات پھلائے جائیں جو سورج کی شوہوں کو منعقص کر کے واپس بھیج دیں ناظرین اکرام اب یہ تقنیق کس قدر انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ سب باتیں قبل از وقت ہیں یقیناً اللہ حضوالجل کے کارخانہ قدرت میں ایسی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ تباہ کن حالات کی صورت میں ہو سکتا ہے لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر اگر ہم اس منصوبے کے پیچھے کارفرما تنظیموں کی نیت پر شک کیے بغیر اسے مصفت انداز سے پرکھیں تو یہ سوائے انسانیت کے فائدے کے اور کچھ نہیں کیونکہ اس جدید دور کا تقاضی یہی ہے کہ ہر وہ عمل جس سے دیگر خلائق کو فائدہ ملے اس کو آزمہ لینے میں کوئی حرج نہیں لہٰذا اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو خجوروں میں پیمت لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہوگا انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس کے بعد ردی خجوریں پیدا ہوئیں پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سے گزر ہوا تو پوچھا تمہاری خجوروں کا کیا ہوا انہوں نے ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ نے اس طرح فرمایا تھا تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہو البتہ تمہاری آخرت کا معاملہ مجھ سے متعلق ہے ناظرین محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں جس چیز سے فائدہ مل رہا ہو اور قرآن و حدیث میں اس سے منع بھی نہ فرمایا گیا ہو تو اسے اپنا لینے میں یقینا کوئی حرج نہیں اب اگرچہ محولیاتی الودگی کا صدباب کرنے میں کئی اور طریقے ڈھونڈے جا سکتے ہیں لیکن اگر ان منصوبوں پر عمل کرنے سے واقعہ تن درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اس سرگرمی کے مصبت ہونے پر شک کرنے کے بجائے ہمیں اللہ سے اس کے انسانیت کے لئے مفید ہونے کی دعا کرنی چاہیے ہماری مصبت سوچ ضرور بل ضرور کچھ ایسے نتائج برامت کر سکتی ہے جو اللہ کے حکم سے اپنے اندر خیر ہی خیر رکھتے ہوں ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو پسندانی کی صورت میں اسے لائک کریں اور اس سے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور صداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ